توقیر رضا صاحب جو ہیں ان کا ایک بہت پرانا خواب ہے کہ اس ملک میں شریعہ لاغو ہو جائے ہندوستان کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں اور اگر ہندوستان کے بھی نہ کریں تو کم سے کم اتر پردیش کے تو سبھی لوگ اسلام قبول کر لیں تو جو یہ لوگ سبھا کا چناب ہوا اس میں کانگریس پارٹی اور سماجبادی پارٹی نے چالیس اکتالیس سیٹیں جیتی ہیں تو اس ریزلٹ سے ان کا جو ہنسلہ ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا خواب پورا ہو جائے گا اور ان کو لگتا ہے کہ دوہزار ستائیس میں سماجبادی پارٹی کی جب سرکار بن جائے گی تو اتر پردیش کے سبھی لوگوں کو مسلمان بنا دیا جائے گا یہ ان کا خواب ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکھلیش یادب راہل گاندی جی کانگریس کا کوئی نیتا انڈیا گٹھ بندن کا کوئی نیتا ان کے بیان پر کچھ نہیں بول رہا ہے راہل گاندی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ مولانا توقیل رضا صاحب کے بیان کا کا سمرتھن کرتے ہیں دیکھیں بھارت میں رہ کر کے کسی دوسرے دیش کی جائجے کار کرنا یہ بھارت ویرودی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو پسند بھی نہیں آئی ہے بھارت ماتا کی جائے بولنا اسلام کے خلاف کہہ دیا جاتا ہے اور جو بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے وہ فلسطین کی جائجے کار کر رہے ہیں تو اگر بھارت ماتا کی جائے بولنا اسلام کے خلاف ہے تو فلسطین کی جائے بولنا اسلام کے پکش میں کیسے ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے اس طرح کے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کا کام کرنے موسیقی